ہلو دوستو ویلکم ٹو سیبر ٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجاسیا فرینڈز ایتھریم کی پرائز نے جہاز کے پر لگا لیے ہیں اور اس کی پرائز رکنے کا نام نہیں لے رہی ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے یا ایک مہینہ پہلے کی بات ہے کہ اس کی پرائز جو ہے وہ سترہ سو اٹھارہ سو یا انیس سو ڈالر پر تھی لیکن ہم اس کو اگنور کر رہے تھے اس وقت اس کی پرائز جو ہے 3758 تک پہنچ چکی ہے لیکن دوستو آگے کیا ہوگا اس کی پرائز میں آگے چل کر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر آٹھ دس ہزار ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر دی جائے تو ہمارے پیسے جو ہے وہ 2025 تک کتنے ہو سکتے ہیں یا پھر 2022 میں کتنے ہو سکتے ہیں یا پھر دوستو پرڈکٹ کرتے ہیں کہ 2021 کے ڈسمبر میں ایتھرم کی پرائز کہاں تک جا سکتی ہے ایئر کا اگر ہائے دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے اور دوستو لو دیکھیں تو بھی آپ کے سامنے ہے یہ ایئر کی پرائز ہے اب ان امیجنیبل ہے یہ سب جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 2021 میں کوئی دن تھے جب اس کی پرائز صرف دوستو ایک سال پہلے اس کی پرائز جو ہے نا وہ 316 ڈالر تھی اور اس وقت اس کی پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 3759 ہے لیکن دوستو یہ ہائے نہیں ہے ہائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایتھرم کا 4362 ہے جو کہ 2021 میں اس نے اپنا یہ ہائے بنایا ہے تو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ یہ نیا ہائے کہاں تک جا سکتا ہے 2021 میں یا اسی کے انڈر کی پرائز رہے گی سب سے پہلے دوستو دیکھ لیتے ہیں تین ایسے ریزن ہیں جس کی وجہ سے ایتھرم بیسٹ ہے اب اسکیلیبلیٹی کو دیکھا جائے تو اس وقت سولانہ اس سے زیادہ ہے اس میں تو جو فیس ہے وہ بھی زیادہ لگتی ہے اور دوستو ٹرانزیکشن سپیڈ بھی کم ہے لیکن آنے والے دنوں میں جو ایتھرم ایتھ وی ٹو آنے والا ہے اس میں سپیڈ بھی اس کی بڑھ جائے گی اور فیس بھی کم ہو جائے گی اب یہ پروجیکٹ جا کر 2022 کے انڈ تک یا میڈ تک کمپلیٹ ہونے والا ہے تو انویسٹرز جو ہے وہ دوستو ہمیشہ ارلی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر بعد میں جب کوائن کی پرائز بڑھ جاتی ہے تب اسے اپنے پیسے نکال لیتے ہیں اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بڑے بڑے انویسٹرز جو ہیں وہ کم سے کم پانچ سے چھ سال کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس وقت جو ایتھرم انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ ایتھ ٹو کو دیکھ کر ہو رہی ہے آپ کے سامنے دوستو میں یہ پوری ڈیٹیل نہیں پڑھوں گا لیکن صرف پوائنٹس بتاتا ہوں کہ نمبر ون جو چیز ہے دوستو وہ ہے دہ گریٹ این ایف ٹیز ریولیشن این ایف ٹی کا ایک ریولیشن آیا ہوا ہے مطلب ایک تصویر جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز میں بک جاتی ہے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ آرٹسٹ جو ہیں وہ کریٹرز جو ہیں وہ ایتھرم کی بلکچین کو سب سے زیادہ یوز کر کے زیادہ سے زیادہ این ایف ٹیز بنا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی انویسٹمنٹ این ایف ٹی میں سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ ایتھرم میں آ رہی ہے اور ایتھرم اسی وجہ سے بیسٹ ہے نمبر ٹو پہ دوستو آ جاتا ہے اکرییشن آف ڈی سینٹرلائزڈ ورڈ جتنے بھی ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینجز ہیں دوستو وہ ایتھرم کی بلکچین کو یوز کر رہے ہیں تو ایتھرم نے جو یہ ڈی ایپس کا سسٹم دیا یا ڈی سینٹرلائزیشن کا جو سسٹم دیا ہے اس نے ایتھرم کی مارکٹ کیپ کو بہت بڑا گر دیا ہے اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے سوائپس بغیرہ چل رہے ہیں یا ڈی ایپس ایسی چل رہی ہیں جو کہ ایتھرم کے بغیر رن ہی نہیں کر سکتی possibility ہی نہیں ہے ان کے لیے یہاں پر پوری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئے لیکن I'm not going to read all of this اس کے بعد تھرڈ دوستو نمبر پر آ جاتا ہے وہی جو میں نے آپ کو فرس نمبر پر بتایا وہ یہ ہے the emergence of a new dawn اب یہ new dawn کیا ہے مطلب نئی صبح ہو رہی ہے جو کہ ایتھرم کے لیے ایتھرم دوستو چونکہ پرانا ٹوکن ہے تو شروع میں تو وہ escalability جو بھی تھی 15 transaction per second اس وقت کے لیہاں سے تو بہت زیادہ تھی اور اچھی تھی لیکن اس دور میں transactions بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو اب وہ کم پڑ رہا ہے انہوں نے اپنے system کو update کرنا شروع کر دیا ہے یہ proof of work سے proof of stake پر جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ انہوں نے آہستہ آہستہ کرنا ہے آہستہ آہستہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ دوستو بہت سارے لوگوں کے پاس token already اپنے wallets میں پڑے ہو گئے ہیں mining بھی چل رہی ہے تو آہستہ آہستہ یہ کریں گے تو جو بھی holders ہیں ان کو پریشانی نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی نہ کوئی alternate یا نکال دیں گے ان کے wallets میں کوئی جو new token ہوں گے staking والے وہ آ جائیں گے یا کچھ بھی ہوگا تو آہستہ آہستہ کر کے یہ جانا ہوگا دوسرا دوستو یہ ہوتا ہے کہ proof of stake جو ہے وہ 51% پر کام کرتا ہے otherwise staking پر جتنی بھی investment ہوگی اگر ایک ہی بندہ 51% سے زیادہ کر لیتا ہے تو وہ پورے system کو hack کر سکتا ہے اس لیے یہ سب کچھ آہستہ آہستہ کرنا ان کے لیے ضروری ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہی بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ اگر دوستو انرجی لیول کم ہو جاتی ہے جو کہ consumption ہے کم ہو جاتی ہے تو ultimately fees بھی 99% جو ہے وہ کم ہو جائے گی جب fees اس کی کم ہو جائے گی transaction speed اس کی بڑھ جائے گی decentralization کا system ان کے پاس سب سے زیادہ مضبوط ہے دوستو اور پھر nfts کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ use ہونے والی blockchain ہے تو اس کی price بنانے میں اس کو کوئی بھی نہیں روز سکتا اس وقت بھی اگر آپ دوستو دیکھیں تو ایتھرم آپ کو bitcoin کے بعد دوسرے number پر نظر آتا ہے جبکہ cardano جو ہے وہ آپ کو third number پر آتا ہے نظر اور پھر binance چوتھے number پر تو یہ جو second number والی position ہے یہ بالکل بھی ایتھرم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ cardano جو ہے وہ ایتھرم کو بیٹ کر پائے گا اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ bitcoin سے بھی زیادہ capitalization جو ہے دوستو وہ ایتھرم میں ہو رہی ہے یا پھر solana میں ہو رہی ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایتھرم is a decentralized platform with its own blockchain ایتھرم is an entire ecosystem where everyone can build various distributed application dApps, smart contacts and ever owned cryptocurrencies all of these aim to be safe, to use and reliable اب token دوستو binance کی chain پر بھی بن جاتے ہیں token جو ہے وہ ایتھرم کی chain پر بھی بن جاتے ہیں لیکن اس وقت بھی سب سے زیادہ secure جو blockchain سمجھا جاتا ہے جہاں پر token create کیے جائیں وہ ایتھرم کی blockchain ہی ہے ٹھیک ہے decentralization اگر کہیں پر کی جاتی ہے decentralized کوئی swipe وغیرہ بنایا جاتا ہے تو وہ بھی پرفیر کرتے ہیں ایتھرم کے network کو اس لیے کیونکہ وہ زیادہ secure ہے as compared to binance smart chain اب دوستو چلتے ہیں ایک article پر جو کہ چھپا ہے فوربز پر یہاں پر prediction کی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایتھرم کی price کیا بن سکتی ہے تو یہاں پر میں کچھ مختصر سی مضلب short میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا یہاں پر دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک prediction ہے جو کہ کی گئی ہے ایتھرم کے بارے میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایتھرم کی اس وقت جو price چل رہی ہے 3735 اور یہ 2021 میں اس کی یہی prediction ہے 5285 end of the year تو اب میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ پانچ ساڑھے پانچ ہزار ڈالر تک اس کی price جا سکتی ہے تو mid of the year آپ دیکھ سکتے ہیں بائی سو اور پھر end of the year باون سو تک اس کی price جو ہے وہ جانے والی ہے جو کہ پلس فورٹی ون پرسنٹ ہوگا ٹھیک ہے 2022 میں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو پانچ ہزار سے لے کر تقریباً ساڑھے چھ ہزار تک اس کی price اور اسی طرح یہاں پر بہت ہی reserved قسم کی prediction کی گئی ہے وہ prediction آپ یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں 2030 میں اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہاں پر prediction یہ ہے کہ 21,000 تک اس کی price جا سکتی ہے 21,000 ڈالر سے لے کر 22,000 ڈالر تک 33 میں 27,000 ڈالر اب دوستو فالز پر ایک میں نے article پڑھا تھا جو کہ اب آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ prediction کی گئی ہے کہ possibly 2030 تک اس کی price جو ہے وہ 71,000 ڈالر تک چلی جائے مطلب 71,000 ڈالر تک اس کی price ایتھرم کی جا سکتی ہے فاربز کے مطلب ایک یہ panel تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک panel تھا جس نے یہ predictions کی ہیں ٹھیک ہے اور دوستو ان کے مطابق یہ ہے کہ 2025 میں 17,000 تک اس کی price جا سکتی ہے ایتھرم کی اب یہ ساری predictions جو ہیں وہ دوستو یہ والی یا فاربز والی جو ہے وہ دونوں صحیح ثابتوں کچھ confirmation نہیں ہے لیکن ایتھرم کی جو progress ہے ہمارے سامنے ہے کہ ایتھرم سب سے زیادہ use ہونے والا network ہے اس پر سب سے زیادہ tokens بنتے ہیں decentralized exchanges وغیرہ یہاں پر چل رہی ہیں اور recently اس کی price میں جو high پائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے bitcoin سے زیادہ percentage wise اس نے جو ہے وہ recovery دکھائی ہے اپنی دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ bitcoin جو ہے وہ ابھی 65,000 ڈالر کی جو اس کا all time high ہے higher new جو ہے وہ بنا لے گا مطلب یہ expect جو ہے وہ دوستو ہم اکٹوبر میں بھی کر سکتے ہیں میں بھی اکٹوبر میں ایتھرم جو ہے وہ 45,000 ڈالر تک چلا جائے یا پھر 5,000 ڈالر تک چلا جائے ایسی possibility بلکل ایتھرم کے بارے میں موجود ہے ایتھرم کے بارے میں اور بھی بہت ساری details ہیں جو کہ دوستو آپ کے ساتھ share کی جا سکتی ہیں لیکن یہ ویڈیو میں میں سب کچھ cover نہیں کر سکتا تو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایتھرم کے بارے میں میں اس پہ cover کروں گا ایتھرم کا جو ecosystem ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میں ساری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کی ایک ایک ڈیٹیل میں اپنی آنے والی کچھ ویڈیوز میں دوں گا جو کہ میں ایتھرم کے بارے میں ایک سیریز بناؤں گا اگر یہ ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئیے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ آپس میں جڑے رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ